اسلام علیکم وآلہ وبرکاتہ سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک وہ حقوق زوجین ہے اور حقوق زوجین میں سب سے پہلے ہم کچھ باتیں جس کس کریں گے سب سے پہلے کہ زوج عربی منر اور مادہ دونوں کی جوڑے کو کہتے ہیں یہ خاوند اور بیوی دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن تخصیص کے لئے زوج مرد کے لئے اور تائے تانیس بڑھا کر زوجہ عورت کے لئے استعمال ہوتا ہے کیا مطلب اس کا کہ جیسے کہ زوجہ اس کے آخر میں ہا ہے دراصل یہ تا ہے جو ہم مونس کی علامات ہیں عربی گرامر کے اکارڈنگ تو ان علامات میں سے ایک علامت تائے تانیس ہے اگر ہم زوج کے آخر میں وہ تا لگا دیں تو پھر وہ زوجہ یعنی کہ مونس کی علامت آ جائے گی اس لئے اس کو عورت کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیا زوج مرد کے لئے اور زوجہ عورت کے لئے آگے ہم سب سے پہلے خاوند کے حقوق رسکس کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں تو پہلی ہائیڈنگ یہ ہے کہ بیوی کے فرائز میں سے ہے کہ وہ خاوند کے اطاعت کریں کیونکہ اسی پر ان کے مل جلد کر رہنے کا انحصار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس نیک عورتیں اطاعت گزار ہوتی ہیں اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی ہے کہ اگر بیوی اس حالت میں مرے کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو خوش ہو تو پھر وہ عورت جنت میں جائے گی اور اسی اطاعت پر ازدواجی زندگی کا انحصار ہوتا ہے اگر اطاعت زیادہ ہوگی تو زندگی اتنی ہی خوشگوار گزرے گی آگے جی حفاظت اسمت بیوی کا فرض یہ ہے کہ خاوند کی عدم موجودگی میں جب اس کا خاوند نہ ہو موجود تو وہ عزت اور نموس کی حفاظت کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خاوند کی غیر موجودگی میں ان چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے جن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگائی ہے بیوی کی بات کرنے اور فرمایا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ خاوند کا بیوی پر یہ حق ہے کہ وہ اس کے مستر کو کسی دوسرے مرد سے پامال نہ ہونے دے اس کی غیر موجودگی میں کچھ دوسرا مرد نہ آ سکے اور عورت کے فرائض میں سے ہے بیوی کے فرائض میں سے ہے کہ وہ اپنی اور اپنے شہر کی عزت اور نموس کی ہفاظت کرے آگے ہے جی جنسی تسکین جنسی خواہش ایک ایسی خواہش ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا کی ہے تاکہ اس سے انسانی نسل کا سلسلہ برقرار رہ سکے اس لئے عورت کا فرض یہ ہے کہ وہ مرد کو جنسی تسکینوں حیاء کریں اس میں بہت سی حکمتیں ہیں بہت سی مسلحتیں پشید ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے بیوییں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون پاؤ اور فرمایم صفحہ یہ ہے کہ جب خواہش بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے تو فوراں آ جانا چاہیے کیونکہ یہ خواہش کا حق ہے چاہے وہ عورت کھانا ہی کیوں نہ بکا رہی ہو تو چاہے کہ کھانا چھوڑ کر اپنے خواہش کی بات سنیں آگے جی بچوں کی پرویش خواہش کے حقوق قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم پڑھ رہے ہیں نیکس ہائیڈنگ ہماری ہے بچوں کی پرویش خواہش کا یہ حق ہے کہ بچوں کی صحیح طریقے سے پرویش کی جائے بچوں کی پرویش کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت بہت ہی ضروری ہے اور عورت کا اصل فرض بھی یہی ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالی نے اس کو پیدا کیا کہ اولاد کی بہتر طریقے سے تربیت کریں ورنہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر اولاد کی پرویش نہ کی جائے بیٹی ہو بیٹے کی پرویش نہ کی جائے تو آگے نسلیں جو ہیں وہ تباہ ہوتی ہیں برباد ہوتی ہیں اور نیکس ہائیڈنگ ہماری تربیت اولاد خواہش کا یہ حق ہے کہ وہ بچوں کی پرویش اس طرح کرے کہ جس طرح بچوں کی پرویش کرنے کا حکم دیا گیا کیونکہ اللہ تعالی نے فرمای کہ تمہارے گھروں میں قرآن و سنت کی جو تعلیم ہوتے ہیں اسے یاد رکھو وہ یاد کس طرح رہے گی وہ یاد اسی طرح رہے گی کہ ہم جو ہے اپنے بچوں میں اور بچوں کو تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت بچوں کی کریں اور اولاد کی تربیت بہترین انداز میں کریں آگے جی دلچسپی کا مرکز گھر عورت کے بہت سے فرائز ہیں ان میں ایک فرض یہ ہے کہ گھر کو دلچسپی کا مرکز بنائے اس کو ساتھ ستھرا رکھے اس کے ماحول کو پر سکون بنائے اس کی فضاء موطر رکھے تاکہ گھر کے جتنے افراد ہیں وہ سارے کے سارے اس میں جب آئیں تو اس میں اتمنان کلب اور سکون محسوس کریں بجائے اس کے کہ وہ ان کا جی گبرائے وہاں پر آ کر اگر جی خدمت عورت کا فرض یہ ہے کہ وہ خاونت کی خدمت کریں اس کی ضروریات کا خیال رکھیں تاکہ دونوں کے درمیانے کے جو فضاء ہے محبت کی وہ قائم رہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ نیک عورتیں خدمت گزار ہوتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے رب کے حقوق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے خاونت کے حقوق ادا نہ کرے اس لئے عورت خدمت کے ذریعے ہی اپنا گھر جہاں وہ جنت بنا سکتی ہے آگیا جی خاونت کے عزیزوں سے حسن سلوک ظاہر ہے کہ خاونت کے رشتداروں سے حسن سلوک عورت کے فرائز میں سے شامل ہے اگر اس کے رشتدار ماں بہن بھائی دوسرے عجزوں قریبہ گھر میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ پہلا ضروری فرض عورت کا یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے نمبر دو ان کی مہمان نوازی کرے نمبر تین ہے کہ ان کی مالی اور تعلیمی خدمت کرے یہ کیا ہے یہ خاونت کا حق کر عورت کا فرض ہے اگہری طلاق طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ اگر تمام تر کوششیں کرنے کے باوجود عورت مرد کے ساتھ نہ رہ سکے نباہ نہ ہو سکے تو پھر خاون کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں کیوں؟ اس لیے اللہ تعالی نے بھی اس کا حکم دیا کہ اطلاق امرتان طلاق دو دفعہ اور حدیث پاک میں طلاق ہونا پسندیدہ چیز قرار دیا گیا نا کیونکہ اگر حالات بلکل نا پسندیدہ ہو جائیں حالات بلکل جو ہے وہ کرٹیکل سیچویشن اختیار کر جائیں تو پھر اس کا حل یہی ہے کہ عورت کو طلاق دے دی جائے بجائے اس کے کہ اس کے بات کی پریشانی یا اس طرح کے معاملات پیدا ہوں کہ جو عورت کے لیے اور مرد دونوں کے لیے نقصان دے ثابت ہوں انشاءاللہ نیکس ٹروپک ہم جب وہ نیکس ٹیکچر میں ڈسکس کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ